جو ایک خلاص اعلام ہوتا ہے وہ یہ ہی ہوتا ہے کہ ایک امتی کا اپنے نبی علیہ السلام کو ساتھ تعلق ہونا بھی چاہیے اور اس کو مضبوط ہونا چاہیے اور اس تعلق کیا تقاضہ کیا ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اتنا سستا سنوڑا نہیں ہے کہ بس ایک بار اتسان زبان سے دعویٰ کرتے کہ میں عاشق رسول ہوں تو پھر کسی اور چیز کی تقاضہ کی ضرورت نہیں آپ کو پتا ہے دنیا کی کوئی عام سے عام محبت بھی ہو تو اس کے ہزار تقاضے ہوتے ہیں ہزار ناز ہوتے ہیں اور انسان ہوتا بھی ہے اگر خونی رشتہ بھی ہو تقاضے نبھائے نہ جائیں تو وہ تعلق کچھ ہی عرصہ قائم رہتا ہے پھر وہ تعلق کمزور پڑ جاتا ہے بعض اوقات خونی رشتوں میں تعلق نہ نبھایا جائے تو وہ تعلق اس قابل بھی نہیں رہتا کہ اس کو باقی رکھا جائے حضور علیہ السلام کی طرف سے تو رحمت ہی رحمت ہے رحمت ہی رحمت ہے اور حضور ہی رحمت اللہ العالمین ہے لیکن اپنا ان قدر بار سے تو سب کچھ ملا اپنا کردار بھی دیکھنا چاہیے انسان کو یہ یاد اٹھنا چاہیے کہ ہمارے لئے بھی رسول اللہ علیہ السلام کی محبت کے کچھ تقاضے ہیں جن پر پورا اترنا ضروری ہے اور رسول اللہ علیہ السلام کی محبت کا اہم ترین تقاضہ یہ ہے کہ انسان رسول اللہ علیہ السلام کی اتباہ اختیار کرے یہ محبت کا کتان بات خلاف ہے یہ کہیں کی محبت نہیں ہے کہ ہم حضور کو تو مانتے ہیں لیکن حضور کی نہیں مانتے ہم حضور کو تو سب کچھ مانیں گے لیکن حضور کی ایک نہیں مانیں گے یہ محبت کا جھوٹا دعویٰ تو ہو سکتا ہے لیکن محبت میں حدیقت نہیں ہو سکتا اگر رسول اللہ علیہ السلام سے محبت کرتے ہو تو سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس کو کرو جو حضور علیہ السلام نے کرنے کو کہا اور اس سے رکھ جاؤ جس سے رسول اللہ علیہ السلام نے روکا حضور علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنی ساری امت کی شفاعت کروں گا سوائے اس کے جس نے انکار کیا صحابہ نیز کی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ انکار کرنے والا کون ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی یعنی میری سنت کو اپنا دیا جس نے میری سنت سے محبت کی قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا اور جنت میں ساتھ دیکھ دے گا اور جس نے میری سنت کا انکار کر دیا وہ انکار کرنے والوں میں ہوگا اگر رسول اللہ علیہ السلام سے محبت کرنا چاہتے ہو اور اس محبت کا دعوہ کرتے ہو تو سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ حضورﷺ کی سنت کا امنانی عیت ہے حضورﷺ کی حدیث ہے حضرت حبوض محسن عشر ردی اللہ تعالی محراوی ہیں حضورﷺ فرماتے ہیں کہ اگر تم دل ہو کسی کو میری مثال تمہارے درمیان میری اور تعلیمات کی مثال تمہارے درمیان ایسے ہیں جیسے ایک منادی کرنے والا آئے اور تمہارے علاقے میں منادی کرے یعنی آواز دگایا تمہارے علاقے میں کہ ایک لشکر آ رہا ہے پہاڑ کے بیچے سے صبح کے وقت وہ تم پہ حملہ آ رہو گا پناہ پکڑ لو حضور علیہ السلام برماتے ہیں کہ اس آواز دگانے والے کے کہنے پر کچھ لوگ پناہ پکڑ لیتے ہیں اور کچھ لوگ اس کی بات کو سنا ان سنا کر دیتے ہیں اور پھر صبح ایسے ہوتا ہے کہ وہ لشکر حملہ آور ہوتا ہے جن لوگوں نے پناہ پکڑی تھی وہ بچ جاتے ہیں وہ فلا پا جاتے ہیں وہ اس سے بچ جاتے ہیں اور جن لوگوں نے اس کی بات کو سنا ان سنا کر دیا وہ سارے میں سارے جو ہے وہ برباد ہو جاتے ہیں ان سب میں وہ لشکر حملہ آور ہوتا ہے اور ان کو فرنار کر جاتا ہے وہ برباد ہو جاتے ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں اللہ اکبر حضور علیہ السلام ارشان تحملاتے ہیں میری تعلیم بلکل ایسے ہیں جو میں تمہیں بتا رہا ہوں میں جو تمہیں جس چیز سے ڈرا رہا ہوں میں تمہیں جس چیز سے تمہارے انجام سے آگاہ کر رہا ہوں اگر میرے بتانے پہ تو میری تعلیمات پہ عمل کرنا شروع کرت ہوگے تو دنیا آخرت سبر جائے گی اور اگر میری بات پہ سنا سنا کر دیا اگر میری بات پہ عمل نہ کیا تو اس لشکر والے کے دریئے حملہ آور ہونے والوں کی طرح برباد ہو جاؤ گے جس نے اس کی بات نہ سنی آواز دینے والے کی اور پناہ نہ پکڑی ہم سب کو یہ ماننا ہے ہم سب کا یہ ماننا ہے کہ حضور علیہ السلام حق ہے ہم سب کا یہ ماننا ہے کہ حضور علیہ السلام کی ہر فرمان حق ہے ہم سب کا یہ ماننا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی زبان سے جو ڈکلا ہو ہو کے رہنا ہے ہم سب کا یہ ماننا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ حق فرماتے ہیں لیکن ہمیں اپنا کردار دیکھنا چاہیے اگر دنیا میں ہمیں پتا چلے کہ مشکل حالات آ رہے ہیں ہم مشکل حالات کی تیاری شروع کر دیتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام نے بے نمازی کا انجام بیان فرمایا رسول اللہ نے چبل خور کا انجام بیان فرمایا رسول اللہ نے جھوٹے کا انجام بیان فرمایا رسول اللہ نے بدکار کا انجام بیان فرمایا رسول اللہ علیہ السلام نے حرام کھانے والے کا انجام بیان فرمایا رسول اللہ علیہ السلام علیہ جتنے گناہ ہیں یہ کرنے والوں کو ان کا انجام بیان فرمایا جب ہم رسول اللہ کو سچا مانتے ہیں جب ہم رسول اللہ علیہ السلام کو حق مانتے ہیں اور جب ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ ایک دن موت نے آنا ہے تو پھر اس کی تیاری کیوں نہیں کرتے پھر جو رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس پر غور کیوں نہیں کرتے اور اپنے اس انجام سے کیوں نہیں لرتے اس بات پر ہم سب کو توجہ کرنا بہت ضروری ہے میں نے کوئی بھیان کیا نہیں اور کوئی موضوع نہیں صرف اپنے شیخ قامل کے حکم پر یہ حدیث شریف اردت پر سولائی ہم سب کو اس معاملے میں اپنی زندگی پر توجہ دینا ضروری ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کیا حضور علیہ السلام کیوں نے وہ توجہ محسوس نہ کی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے حال پانت کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ توجہ وہ نظر کرم مجھے محسوس نہیں ہو رہی کوئی بھلتی ہو گئی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پہن رکھا ہے انہوں نے سونے کی انگوٹھی ہاتھ میں پہن رکھی تھی حضور نے فرمایا تم نے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پہن رکھا ہے وہ انگوٹھی اتاری اور پھیک دی جب رسول اللہ علیہ السلام مجلس مبارک سے اٹھے محل مبارک پہ تشیر دے گئے انہوں نے کہا کہ وہ انگوٹھی اٹھا لو تم پہ پہننا حرام ہے نا تمہاری بیوی پہ پہننا تو حرام نہیں ہے تم پہ پہننا حرام ہے نا اس کو پیچ کے اس کی کمائی حاصل کرنا تو حرام نہیں ہے وہ لنے کا یاد رکھنا ایک لمحہ بھی جس چیز کی وجہ سے حضور کی نظر کرن سے میں محروم ہوں میں اس چیز کو دوبارہ زندگی میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا آج ہمیشہ رسول کا اگر دعویٰ کرتے ہیں اور اگر اس دعویٰ کو حقیقت بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنا پڑے گا ہماری زندگی میں کون کون سی ایسی چیز ہے جو رسول اللہ کو پسند نہیں ہے اور جو جو چیز رسول اللہ علیہ السلام کو پسند نہیں ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے ناک لگا دینا بہت آسان ہے ہمیں تو زندگی تو غلامی میں گزار نہیں سکتا موت قبول کرے گا اگر زندہ غلامی رسول میں موت قبول ہے تو پہلے غلامی رسول میں نماز تو قبول کرو پہلے غلامی رسول میں سننا تو قبول کرو پہلے غلامی رسول میں ہو کچھ تو قبول کرو تو حضور علیہ السلام نے زندگی میں کرنے کو کہا ہے بات نہ یہ دعویٰ کرنا زندگی پہ غور کرو آج سے ارادہ کرو کہ اپنی زندگی پہ غور کرو گے اپنے معاملات پہ غور کرو گے اپنی زندگی میں اور معاملات میں وہ چیزیں تلاش کرو گے جو رسول اللہ علیہ السلام کو پسند نہیں ہے اور ان کو اپنی زندگی سے نکال یا باہر پہنک ہوگے تو تم یہ کہنے کے لائک ہوگے کہ ہاں میں رسول اللہ علیہ السلام سے صحیح معنوں میں محبت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی عطا فرمائے اور اس محبت کے تقاضوں پر پورا اترنے کی تفیق بھی عطا فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ